خدا باپ بیٹے رول قدس کے نام سے آمین ریورن فادر ڈاکرسٹیفن صدیق کی جانب سے آپ تمام مسیحی بہن بائیوں کو بیٹوں کو بیٹیوں کو بزرگوں کو مسیح اسمہ السلام عرضو میرے زیزو آج کلام کی سنگت میں آپ سب کو خوش آمدین میرے زیزو آج ہم خدا منت کے زندہ اور پاک کلام میں سے دو تلاوتیں سنیں گے جس میں پہلی تلاوت حسکی ان لبی کی کتاب اس کے تنتالیس باب اور اس کی پہلی آئیت سے ساتھویں آئیت اور دوسری تلاوت انجیل مقدس مقدس مطی کے مطلبک اس کا تئیس باب اور اس کی پہلی آئیت سے بارہ آئیت تک ہم سنیں گے لیکن میرے عزیزو ہم سب غناغار ہیں ہم سے دانستہ یا نہ دانستہ طور پر غلطیاں خطائیں سرزت ہو جاتی ہیں اس لئے خدا منت اپنے خدا کے سامنے اپنے غناغار ہونے کا اقرار کریں تاکہ واجب طور پر آج کی عبادت میں شامل ہو سکتیں سو آئیں ہم سب مل کر کہیں توبہ کامل اے میرے خدا میں اپنے سارے دل سے پشمان ہوں کہ میں نے تیری بے حد نیکی اور زرگی کے خلاف ہونا کیا ہے میں اپنے سب غناؤں سے نفرت کرتا ہوں کیونکہ وہ تجھ کو ناکش کرتے ہیں اے میرے خدا جو سب پیار کے لائک ہیں اور میں مضبوطی سے ارادہ کرتا ہوں کہ تر پاک فضل کی مدد سے پھر ارگیز تجھے نراض نہیں کروں گا بلکہ سب غناؤں کی رہوں سے کنارہ کروں گا آمین قادر مطلق خدا ہم سب کے غناؤں کو معاف کرے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے آمین آئے خدا مند رحم کر آئے مسیر رحم کر آئے خدا مند رحم کر آئے میرے عسیسوں ہم خدا مند کے زندہ اور پاک کلام میں سے آج کی پہلی تلاوہ سنتے ہیں اس کی ان لبی کی کتاب اس کا تنتالیس باب اور اس کی پہلی آیت سے ساتھویں آیت تک پھر وہ مجھے پھاٹک پر لے آیا یعنی اس پھاٹک پر جس کا رخ مشرق کی راہ کی طرف ہے اور کیا دیکھتا ہوں کہ اسرائیل کے خدا کی تجلی مشرق کی راہ کی طرف سے آئی اور اس کی آواز آبِ کثیر کے شور کیسی تھی اور زمین اس کی تجلی سے منور ہو گئی اور جو رویا میں نے دیکھا وہ اس رویا کی طرح تھا جو میں نے اس وقت دیکھا جب خدا مند شہر کو برباد کرنے آیا تھا اور وہ تفصیلا اس رویا کی معنی تھا جو میں نے نہر کبار پر دیکھا تھا تب میں مو کے بال گرہ اور خدا مند کی تجلی اس پھاٹک کی راہ سے گھر میں داخل ہوئی جس کا رخ مشرق کی راہ کی طرف ہے اور روح نے مجھے اٹھا لیا اور مجھے اندرونی سہن میں پنچا دیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ خدا مند کی تجلی نے گھر کو پر کر دیا اور میں نے گھر میں سے کسی کو اپنے ساتھ کلام کرتے سنا اور وہ شخص ہنوز میرے پاس کھڑا تھا اور اس نے مجھ سے کہا کہ آئے ابن بشر تو نے میری تخت گاہ اور میرے پاؤں کے تلوں کی جگہ کو دیکھا ہے جہاں میں بنی اسرائیل کے درمیان ہمیشہ کے لیے سکونت پذیر ہوں گا اور اسرائیل کے گھرانے کے لوگ کیا رایا کیا بادشاہ اپنی زناکاری اور اپنے شاہستونوں اور اپنی اونچی جگوں سے پھر میرے قدوس نام کو داغ نہ لگائیں گے خدا کا کلام پڑھا سنے جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو خدا ان کا شکر ہو میرے زیزوں خدا ان آپ کے ساتھ ہو انجیل مقدس مقدس مطی رسول کے مطابق آئے خدا ان تیری تمجید ہو اس کا تئیس باب اور اس کی پہلی آیت سے بارویں آیت تک ہم سنیں گے تب یسو نے حجوم اور اپنے شاگردوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ فقیہ اور فریسی موسیٰ کی گدی پر بیٹھے ہیں با جو کچھ وہ تم سے کہیں وہ سب عمل میں لاؤ اور مانو لیکن ان کے کام ان کے سے کام نہ کرو کیونکہ وہ کہتے ہیں مگر کرتے نہیں وہ ایسے بھاری بوجھ اٹھائے نہیں جاتے باندھتے اور لوگوں کے کندوں پر رکھتے ہیں لیکن آپ انہیں اپنی انگلی سے بھی حالانا نہیں چاہتے وہ اپنے سب کام لوگوں کو دکھانے کے واسطے کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنے تعویز چوڑے اور اپنے پھندے بڑے بناتے ہیں وہ زیافتوں میں صدر نشینی اور عبادت خانوں میں اعلیٰ درجہ کی کرسیاں اور بازاروں میں کور نشات اور آدمیوں سے ربی کہلانا پسند کرتے ہیں مگر تم ربی نہ کہلاؤ کیونکہ تمہارا مرشد ایک ہی ہے اور تم سب بھائی ہو اور زمین پر کسی کو اپنا باپ نہ کہو کیونکہ تمہارا باپ ایک ہی ہے جو آسمان پر ہے اور نہ تم مرشد کہلاؤ کیونکہ تمہارا مرشد ایک ہی ہے یعنی المسی جو تم میں بڑا ہے وہ تمہارا خادم ہو اور جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا اور جو کوئی اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا یہاں تک آج کی انجیل انجیل مقدس کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں اہم سی تیری ستائش ہو میرے عزیزو آج کی پہلی تلاوت جو ہم نے سنی ہے وہ ہسکی اللہ بی کی کتاب میں سے ہے اس کا تنتالیس باب اور اس کی پہلی آیت سے ہم نے ساتھویں آیت تک سنا ہے میرے سی سو ہسکیل چی کتاب کے پہلے ہی سے میں ہم نے دیکھا تھا کہ جلال کا بادل ہیکل کو چھوڑ گیا تھا حالانکہ چھوڑنا چاہتا نہیں تھا لیکن اسرائیل کے خدا کا جلال خداون یسیو کی ذات میں واپس آئے گا جب وہ بادشاہی کرنے آئے گا خداون وہاں بنی اسرائیل کے درمیان ابت تک رہے گا اس کے بعد وہ کبھی مسکن کے سائے میں روحانی بدکاری یعنی زناکاری اور اس سے متعلقہ گنون کام نہیں کریں گے آج کی جو پہلی تلاوت ہے وہ ہسکیل نبی کے مطابق تھی اور یہ رویا تھی جو خدا ہسکیل نبی کو دکھاتا ہے خدا کی حیکل میں واپسی ہے اب چونکہ جائے مقدس تیار ہو گئی ہے اس لئے خدا اب باب ایک جیسے ظہور کے ساتھ اس میں واپس آتا ہے جس طرح اس نے گیارہ باب کی تئیس میں اسے چھوڑ دیا تھا باشا پوری کتاب میں صدقیہ اور اجنبی حکمرانوں کے خلاف بڑا الزام ان کی شہانہ رونت تھی ایک دفعہ پھر ہی اس کی آل تصدیق کرتا ہے کہ صرف خدا ہی اسرائیل پر حکمران ہو سکتا ہے میرے سیزو آج کی جو انجیل مقدس ہم نے سنی ہے وہ متی کی انجیل کے مطابق سنی ہے اس کا تئیس باب اور اس کی پہلی آیت سے بارمی آیت یسو یرشلم کے رہنماؤں پر اظہار افسوس کرتا ہے خداوند ہز کی النبی سے رویا میں ہم کلام ہوتے ہوئے فرماتا ہے میں اسرائیل کے درمیان ہمیشہ سکونت کروں گا اور اسرائیل کا گھرانا دمارہ میرے پاک نام کو داغدار نہ کرے گا خدا کس قدر رحم دل اور سبر کرنے والا ہے میرے عزیزو وہ ایسے لوگوں کو سرفراز کرنے کا وعدہ کرتا ہے جو اس کے نام کو داغدار کرتے رہے نہ جائے کون سی گھری خدا کی گھری ہوتی ہے اس لیے ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے مقدس متی فقیہ اور فریسیوں کے رویوں کو بیان کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا بناتے اور خود نمائی پسند کرتے ہیں مگر یسو حلیمی اور فروتنی کا درس دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ تم دوسروں کے خادم بنو آج کی تلاوتیں ہمیں دعوت دیتی ہیں کہ ہم خدا کے نام کو جلال دیں اور اپنے رویوں سے اس کے قدوس نام کو داغ دار نہ کریں بلکہ اپنی عملی زندگی اور مصبت رویوں سے اس کے پیروکار ہوتے ہوئے حلیم اور فروتن بھنکار دوسروں کی خدمت کریں کیونکہ کہتے ہے کہ خدمت میں عظمت ہے جس قدر ہم اپنی خدمت میں حلیم اور فروتن پائے جائیں گے اسی قدر زیادہ خدا ہمیں سرفراز کرے گا اور یوں بھی جو انسانوں کی نظر میں بڑا ہوتا ہے وہ خدا کی نظر میں چھوٹا ہوتا ہے اس لیے میرے عزیزو اگر ہم خدا کی نظر میں تو ہمیں دنیا کی نظر میں چھوٹا بننا ہوگا مطلب آج سی کرنا ہوگی دوسروں کی خدمت کرنی ہوگی اپنے آپ کو بڑھانا سمجھیں مغرور نہ ہوں یہ نہیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اب میں فادر بن گیا ہوں اب میں پاسٹر بن گیا ہوں اب میں نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ ان کو اپنے سے بہتر سمجھنا چاہیے اپنی عملی زندگی سے ان میں تبدیلی لانا چاہیے کیونکہ خدا مند یسو مسیح آج کی انجیل مقدس میں فقیعہ اور فریسیہ کے فریسیوں کے جو وہ کلام سے بیان کرتے تھے خدا مند یسو مسیح فرماتا جو کچھ وہ کلام سے کہتے ہیں اس کو سنو اور اس کو مانو لیکن ان جیسے کام نہ کرو کیونکہ انہوں نے خدا کے دس حکموں میں اضافہ کر دیا تھا اور ایسے ایسے حکم بنا دیئے تھے جو لوگوں کے لئے بوجھ تھے خدا مند یسو مسیح اس بوجھ کو کم کرتا ہے یسو مسیح نے ہمارے تمام بوجھ کو اپنے کندوں پر اٹھا لیا سو میرے عزیزو ہمیں ایک دوسرے سے محبت رکھنی ہے ایک دوسرے کی خدمت کرنی ہے اور دوسروں سے اپنے آپ کو چھوٹا بنانا ہے اگر خدا کی بادشاہ ہی میں بڑا بننا چاہتے ہیں بہت مرتبہ ہم ایسا نہیں کرتے ہم خدا کے لوگوں کو تکلیف دینا بہت سارے لوگ پسند کرتے ہیں وہ کبھی کسی خادم کے خلاف بولتے ہیں کبھی کسی خادم کے خلاف تو ہمیں اس طرح کے کلیسی تاثبات سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے اور ہر خادم دوسرے خادم کو اپنے سے بہتر سمجھے گا تو پھر کلیسیہ میں بھی یہ رجان پیدا ہوگا کہ جب خادم آپس میں عملی زندگی بہتر گزاریں گے تو وہ بھی ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر محسوس کریں گے جس طرح خدا مئیس مسی نے خدا باپ کا بیٹا ہوتے ہوئے کل اختیار رکھتے ہوئے وہ اپنے شگردوں کے پاؤں دوتا ہے آج دکھاتا ہے وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہوتے ہوئے عرش کو چھوڑ کر فرش پر آ گیا تا کہ ہم اس سے اپنی زندگی کے لیے صراحت مستقیم حاصل کر سکیں پیار محبہ سے رہیں اور ایک دوسرے کے لیے بلا تاثب گورے کالے کا تاثب ختم کریں امیر غریب کا تاثب ختم کریں اور یسو مسی کو اور اس کے نام کو عزت اور جلال دیں کیونکہ ہم سب خدا من یسو مسی کے پون سے خریدے ہوئے ہیں سب کے دو ہاتھ ہیں سب کے دو پاؤں ہیں سب کا ایک دل ہے سب کا ایک جگر ہے جو کچھ امیر کے پاس ہے جسمانی طور پر وہ ہی کچھ ایک غریب کے پاس بھی ہے اس ویہے ہم سب خدا و یسو مسی کے جسم کے حصے ہیں جس طرح کلیس یا ہے اس کے ہم رکن ہوتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھی ہیں کوئی بھی یہ نہیں کہا سکتا کہ فلان کے بغیر ہم اپنے آپ کو کامیاب کر سکتے ہیں بلکہ ہم سب مل کر کامیابی حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ ہم اکیلے نہیں بلکہ اجتماعی صورت میں خدا کی پرستش کرتے رہیں اکیلے بھی ہم کر سکتے ہیں لیکن زیادہ بابرکت ہے کہ اگر ہم مل بیٹھ کر خدا کی حمد و رستائش کریں اس کی پرستش کریں اور یہ سارے کچھ اسی وقت ہے جب خدا کا روح آپ میں اور مجھ میں کام کرے گا خدا خدا ہم سب کو برکت دے تا کہ ہم خدا کے کلام پر عمل کریں اور خدا کی بادشاہی جس کے بارے میں آج یسو مسیح کی بادشاہی کے مسیح نے بھی ہمیں یہی دعا سکھائی ہے کہ جس طرح خدا کی بادشاہی اسمان پر ہے اسی طرح زمین پر بھی قائم ہو سکے خدا خدا ہم سب کو برکت دے آمین آئے میرے عزیزو ہم اپنے سروں کو جکائیں اور دعا کریں قدوس قدوس خدا خدا بحر برکے خالق اور مالک جاہو جلال کے بادشاہ بادشاہ کے بادشاہ رہبروں کے رہبر ڈاکٹروں کے ڈاکٹر حکیم کے حکیم خدا خدا تیرے حضور جکتے ہیں تیرے نام کی مدہ سرائی کرتے ہیں کیونکہ تُو ہی الف آرہ میگا ہے ابتدا اور انتہا ہے خدا من خدا ہم سب کو اپنے پانک رول قدس کا مسا دے دے تاکہ تیرے کلام کی روشنی میں رہتے ہوئے ہمیشہ کی زندگی کے لئے اپنے آپ کو یار کر سکیں خدا من خدا تیرے حضور دعا کرتا ہوں تمام بیمار لوگوں کے لئے جو ہسپتالوں میں یا گھروں میں بیمار ہیں اے خدا مخدا اس کلام کو سننے والوں اور اس کو پڑھنے والوں اور اس پر عمل کرنے والوں کو خدا مخدا ہمیشہ کی زندگی میں داخل کر اے خدا مخدا تیرے حضور دعا کرتا ہوں تمام بیروزگاروں کے لئے جن کے پاس روزگار نہیں ہے اے خدا مخدا ان کو بہتر سے بہتر روزگار افراہم کر تاکہ حق حلال کی روز اکما کر اپنے بچوں کی پروش کر سکے اور ان بچوں کے وسیلے سے تیرے نام کو عزت اور جلال ملے اے خدا مخدا جو بچے پڑھتے ہیں اے خدا مخدا ان کو عقل دنائی فہم بکش دے تاکہ اچھے سے اچھے مارکس لے کر خدا مخدا کامیاب ہوں اور دنیا میں تیرے نام کو عزت اور جلال بکش اے خدا مخدا ہم سب کے ساتھ ہو سب کی روزی رزق میں اضافہ فرما خدا مخدا یہ سب کچھ مانگتا ہوں آپ ہی کے پاک اور کچھ تر نام کے وسیلے سے آمین مرضی جیسے اسمان پر پڑی ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے اور جس طرح ہم اپنے کرز دارے کو بکشتے ہیں تو ہمارے کرز ہمیں بکش ہمیں عزمائش میں نہ پڑھنے دے بلکہ برائی سب چاہ کیونکہ باشا حد حدرت اور آمین جلال باب بیٹرور قدس کہو جیسے کہ ابتدا میں تھا آب ہے اور میشہ ہوگا آمین خدا کریم کی رحمت اور حفاظت میں ہم تمہیں سونکتے ہیں خدا مند تمہیں برکت دے اور تمہیں محفوظ رکھے خدا مند اپنا چہرہ تم پر جلوہ گھر فرمائے اور تم پر مہرمان رہے خدا مند اپنا چہرہ تمہاری طرف متوجہ کرے اور تم کو سلامتی بخشے اب اور ہمیشہ تک آمین خدا مند آپ کے ساتھ ہو عبادت ہو چکی صلح اور سلامتی میں رہے اور خدا مند کی خوش قبری دوسروں تک پنچائیں آمین خدا باپ بیٹے رول قدس کے نام